جولائی کے مارے عوام ہو جائیں تیار پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں مزید اضافہ ہوگا وزیر توانائی خورم دستگیر نے جون میں پیٹرول اور جولائی میں بجلی کی قیمت میں اضافے کا جھٹکہ دے دیا ہے وزیر خزانہ مرسطہ اسمائل بھی پیٹرول مصنوات پر حکومتی سبسٹی ختم کرنے کا اشارہ دے چکے ہیں تفصیلات اس رپورٹ میں ابھی پیٹرل کی قیمت تیس روپے پڑھنے سے عوام کے چکر ختم نہیں ہوئے کہ وزیر توانائی خورم دستگیر نے ایک اور چھٹکہ دے دیا آج نیوز کے پروگرام روبرو میں انکشاف کیا کہ تیس جون سے پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی اور جولائی میں بجلی مہنگائی کا کرنٹ مارے گی اگلا اضافہ پیٹرولیم میں وہ کب ہوگا جی وہ کسی وقت تیس جون سے پہلے ہوگا بجلی کی قیمت کتنی بڑھائیں گے اور کب بڑھائی جائے گی بجلی کی قیمت میں اگلا اضافہ جولائے میں متبکو ہے اس وقت ہم ایک اپنی پورا حساب کتاب کر رہے ہیں اور ایک ری بیسنگ ہونی ہے تمام بجلی کے تیاریف کی اس میں بھی کوشش ہے ہی ہے کہ کم سے کم اس میں اضافہ کیا جائے اس سے قبل وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل دھی اشاروں میں ہی بات کر چکے ہیں کہ حکومت پیٹرولیم مسنوات پر سفسیڈی ختم کرے گی پیٹرول پر تو مجھے یقین ہے کہ شاید اس سے بڑھ جائے گا نمبر جیزر کا مجھے نہیں فتا ہے لیکن اگرا کی سمری آئی گی تو پتا چلے گا ضرور نہیں ہے کہ پہلی کو چھبیس کو پرائیز بڑھائی ہے جو پہلی کو بڑھانی تھی تو چھبیس کو بڑھوالی لیکن ضرور نہیں ہے کہ ہم پہلی کو چینج کریں پرائیز یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ آپ یہ سنجھتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر بہت ساری مسائل ہو جاتے ہیں تو اس بارے میں ڈسکلوز اس صورتحال میں عوام کو تو غش پڑ رہے ہیں سارے عوام رو رہے ہیں لکشے والا رو رہے ہیں گاڑی والا رو رہے ہیں یہ ہمارا ملک آئی ایم ایف کیا تو بگیا ہے جیسا وہ بولے گا یہ بیسہ کریں گے غریب عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے میں اس حکومت کو بھی کہتا ہوں کوئی بھی طریقہ نکالیں مگر یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ سے میں کہتا ہوں عوام پہلے ہی پریشانی میں مبتلا ہے اور پھر بھی مبتلا ہوگی تھوڑا بہت گزارہ ہوتا تھا ابھی کوئی گزارہ نہیں ہوتا ہے پہلے ابھی لوگ پائیدل جاتا ہے رکشی والا کو نہیں پکڑتا ہے حکومت نے اگر سبسیڈی ختم کی تو ڈیزل پر چھپن روپے فی لیٹر اور پیٹرول پر ستنہ روپے بڑھ جائیں گے اس حکومت سے بھی یہ کنٹرول نہیں ہوگا پہلے عبرال خان بھی کچھ نہیں کر سکا عوام بس کے رہے گی یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اندر رہی بڑھتی جاری ہے پرٹرولی مسلمات پہ دنبتین اضافہ ہو رہا ہے جب کوئی حکومت کو چاہیے کہ غریب عوام پہ تھوڑا رہم کھائے حکومت کی ناکامی ہے اور بہت زیادہ ناکامی ہے یہ تو مہنگائی مارچ لے کر آئے تھے تو مہنگائی مارچ کے درے اکدار کی جنگ اور سیاست کے بھور نے عوام کو توڑ دبو ہی دیا